السلام علیکم to all of you کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے جی الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں اور خیریت سے ہوں تو جی ویلکم ہے آپ کا نیو ویلوگ میں اور ابھی یہاں پہ ہو رہی ہے ہماری سہری اور آج سہری میں پھر بن گئے تھے پراتھے اور ساتھ میں تھا جی بینگن کا سالن اور یہ ہمارا سالن پڑھا ہوا تھا کتنے دن کا لیفٹ آور تو ابھی ہم نے سوچا کہ ہم اس کو ختم کر لیتے ہیں کیونکہ اس کا پراتھے کے ساتھ بہت ہی زبردست جوڑ ہوتا ہے تو بہت مزے کا ہوتا ہے یہ پراتھے کے ساتھ تو اس وجہ سے ابھی ساتھ میں چائے بھی بنا لی ہے اور یہاں پہ جی ساروں کی ہو رہی ہے سہری اور میں سوچ رہی تھی کہ پراتھے کو ابھی کرتے ہیں بھائے بھائے کیونکہ موسم ہو گیا چینج تو اس سے بہتر ہے کہ کچھ پیاس وغیرہ لگنی سٹارٹ ہو جائے تو بندہ جو ہے نا پراتھا چھوڑ ہی دے تو ابھی جو ہے نا پھر ہم سہری کار کے ظاہر ہیں نماز پڑھنے کے بعد سو جاتا ہے بندہ تو اس کے بعد پھر بابا گئے تھے مال لینے اور ابھی جو ہے نا وہ لے کر آ چکے ہیں تو ٹائم بھی ہو چکا تھا تقریباً بارہ مجھے کے بعد کا تو اس ٹائم پہ آئے ہیں نا لے کر اور ساتھ میں لے کر آئے ہیں جی ہمارے لیے آلو اور کیرے تو یہ جس چیز کی ضرورت جتنی ہوتی ہے نا اتنی لے آتے ہیں باقی تو سارا جو ہے نا آج کل خجور ہی چلتی ہے تو باقی یہ دیکھیں سارے کارٹن خجور کی ہی ہیں کیونکہ یہ دین ہی ابھی خجور کی ہے بھئی تو پھر خجور ہی چلے گی نا تو آج تو اس طرح سے بلی بھی نہیں چل رہی لیکن آج کل اس رمضان میں تو خجور ماشاءاللہ سے سارا زیادہ ہے تو بلی بھی اس طرح کی نہیں ہے لیکن بلی بھی کافی زیادہ تو ابھی جو ہے نا بابا لے کر آئے ہیں تو ابھی رکھیں گے ہم اس کو سارے کو اندر اور پھر جو ہے نا ساتھ ساتھ کام کر لیں گے اور ساتھ ساتھ پیکنگ ہو جائے گی تو ابھی یہاں پہ میں کر رہی ہوں دھنیا صاف کیونکہ بھارہ ایک وجہ تک بابا کے آنے تک نہ کوئی سبزی والا آیا تھا تو جیسے بابا ہیں ساتھ سبزی والا بھی آ گیا تو امی نے ان سے لے لیا جی دھنیا کیونکہ امی کا بہت دل ہوتا ہے کہ دھنیا ہو اور بندہ کاٹ کے تو اس کو فریز میں رکھ دے گھر میں دھنیا ہونا چاہیے تو اس وجہ سے انہوں نے کافی زیادہ ماشاءاللہ سے لیا ہوا تھا میں نے کہا چلے میں صاف کر کے تو کر لیتی ہوں بابا کے خجور صاف کرنے تک اور اس کے بعد دارے ٹائم بھی تنا نہیں ہوتا تو پھر میں نے ایسے دھا لگا لگا کے کام کی ہساری پہلے جب بابا لگاتے تھے خجور کو آئل تو میں آکے کچھن میں کچھ نا کچھ کر جاتی تھی تو سب سے پہلے میں نے دھنیا کو سیلیکٹ کیا تو دھنیا بھی میں صاف کر رہی ہوں تو اس کے بعد میں اس کو کاٹوں گی اور جیسے جیسے پھر وہ لگائیں گے خجور کو آئل تو میں لگا لوں گی ابھی آکے نا تو کر جاؤں گی کچھ نا کچھ کچھن کا کبھی مسالہ ابنا جاتی ہوتی ہوں کبھی کچھ کر جاتی تھی تو اس وجہ سے تو ابھی جی دیکھیں یہ میرا دھنیا بھی ہو گیا بلکل تیار اور اب ہم اس کو کاٹیں گے اور دھنیا کاٹنا مجھے اتنا پسند ہے اور ابھی میں دیکھنی ہوں تو پھر میرا دل کر رہا ہے کہ میں دھنیا کاٹوں یہ جب سردیوں ہوتی ہیں تو تب ساگ بھی میں اسی طرح سے کاٹتی رہی ہوں بورڈ کے اوپر دھنیا ساگ پالک اس طرح کی چیزیں کٹنگ کرنے کا اتنا کوئی اپنی لیول ہے تو بہت مزا آتا ہے مجھے تو میں بہت انجوائے کرتی ہوں اس کو کاٹتے ہوئے تو ابھی کام بھی مجھے زیادہ تھا میں نے کہا جلو سارا ہی کاٹ دیتے ہیں ورنہ اس کے دو دفعہ ہو جانے تھی تو میں نے سارا جو ہے نا اکٹھے ہی کاٹ دی ہے میں نے کہا بھی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کو دو دو دفعہ کر کے کاٹوں تو کیونکہ دال گا کے کام کرنا پڑتا ہے اور جی دھنیا ہو گیا میرا فینش اب ہم اس کو ڈال کے شاپر میں تو رکھ لیں گے فریج میں اور چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو اگر آپ اس کو کاٹ کے شاپر میں ڈال کے فریج میں رکھتے ہیں نا اوپر سے اس کا چیدہ رہ سے مو بند کر کے تو دھنیا کا کبھی بھی حراب نہیں ہوتا ہمارا تو ہفتوں پڑا رہتا ہے لیکن حراب نہیں ہوتا تو اس کے بعد جی ہو گی تھی خجور بابا کی رہت ہی اور پھر میں آکے خجور کی ساتھ لگی کیونکہ بابا نے پیک کرنی ہوتی ہے اور میں نے اس کو پین لگانی ہوتی ہے تو امی تو یہ کام کرتی نہیں ہے اور یہاں پہ تھوڑے تھوڑے کر کے رکھی ہوئی ہیں ابھی جو رمضان ہے اس وجہ سے پھر اس کو بڑے حساب سے کرنا پڑتا ہے نا بڑے پیکٹس میں وہ نہیں چلتے اس میں ڈبے نہیں چلتے رمضان میں اور یہ دیکھیں ساتھ ساتھ میں نے مسالہ بھی تیار کر لیا ہوا تھا اور ابھی آکے میں نے ترکر رکھ لیا ہے کیونکہ پیکنگ ساری ہم نے بابا کو کر دیا اور اثر کی اذان بھی ہوگی تھی اور آج اس طرح سے ہوا کہ ہم نے سارا کام ہمارا بالکل ٹائم ٹو ٹائم پورا ہوا تھا تو مال بھی دینا بہت ضروری تھا اثر کی نماز پڑھ کے بابا گئے تھے اور روزہ کھلنے سے صرف ایک دو منٹ پہلے آئے تھے گھر اور ہماری یہ جو کھانے پینے کی تیاری تھی یہ بھی تقریباً اتنی دیر میں ہوئی تھی تو ابھی جو اینا میں نے ساتھ ساتھ ترکر رکھا ہوا ہے ساتھ ساتھ بنا رہی ہوں آج میں بنا رہی ہوں کیمہ اور شملا مرچ تو ابھی میں ان کا ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ ریسپی بھی شیئر کر دیتی ہوں اور تھوڑا سا میں نے پیاز کو براؤن کرنے کے بعد اس میں ڈال دیا کیمہ اور کیمہ کو اچھی طرح سے جب بھون گیا تھا جب اس کے آئل آ گیا تھا تب اس میں ڈالا تھا پھر میں نے لسن ادرک لسن نہیں ڈالا تھا ادرک کا پیس ڈالا تھا لسن میں نے آج ثابت ہی ڈالا تھا کیونکہ جو دیسی لسن ہوتا ہے وہ ثابت ڈالنے کا بہت جو ہے نا ٹیکسٹر اچھاتا ہے اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا ان کو بھوننے کے بعد کر لیا تھا ساری چیزیں ڈال کے اس کو مکس کر لیا تھا اور یہاں پہ ابھی ساتھ ساتھ ہمیں فروٹ کاٹ رہی ہیں تو ہاتھا بھی ہم نے گون کے رکھا ہوئے روٹیاں ہاں بھی بنانی تھی تو ہمیں کہتے ہیں چلو میں فروٹ کاٹ کے یہ سارا چیزیں جو ہے نا سمیٹ لیتی ہوں تو اس کے بعد جو ہے نا پھر میں روٹیاں بناوں گی تو ہانڈی کو یہاں پہ میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کے چیزیں آلو وغیرہ گلنے تھا ڈال کے تو رکھ لیا تھا تاکہ جب یہ کر جائے تو پھر ان کو اچھی طرح سے فرائی کروں گی آلو میں نے اس لئے ڈالیاں حالانکہ شملہ ہی صرف ڈال لیتے تو بہتر تھا لیکن آلو میں نے اس لئے ڈالیاں اب وہ بور رہے تھے کہ کیمے والے آلو مجھے بہت پسند آیاں اس میں آلو بھی ضرور ڈالنا کیمے کی تو اس میں آلو ضرور ہوتے ہیں بڑے بڑے کاٹ کے اور یہاں پہ میں نے بڑے بڑے ہی کاٹے ہیں تو اس کے بعد اچھی طرح سے ان کو بھون لیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کلر اس کا ماشاءاللہ سے کتنا زبردست آیا ہے تو اتنا کلر آنے تک تو بھوننا ہی بھوننا پڑتا ہے تو اب اس کے اوپر میں گارنش کر رہی ہوں میرچ سبز میرچ اور یہ جو ہے نا اس کی سٹیک ادھرک سٹیک کیونکہ یہ گارنش مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور پھر اس کے بعد تھوڑی سی دھنیا کی گارنش کر لیں گے کیونکہ دھنیا تو ویسے بھی صحیح ہوتا ہے اور ہر ہانڈی میں جو ہے نا اس کا اپنا ہی ٹیسٹ ہوتا ہے اور حالانکہ یہ پرانا والا دھنیا تھا جو میں نے آج کاٹ ہے نا ابھی وہ ہم نے سٹارٹ نہیں کیا کیونکہ ہمارے گھر میں ہوتا ہی ہوتا ہے دھنیا تو کاٹ کے ہم نے شاپر میں تو رکھا ہوتا ہے تو جی ابھی جو ہوگئی ہے میری ہانڈی بالکل فائنلی تیار تو ماشاءاللہ اس کا افتاری کا ٹائم بھی ہو چکا تھا اور پھر سارے چیزیں ہم نے ٹیبل پر رکھیں اور ابھی تک بابا نہیں آئے ہوئے تھے کیونکہ میں نے بتایا نا کہ اب بابا صرف دو یا تین منٹ پہلے آئے تھے افتاری سے تو ہم نے تو ابھی سارا کچھ تیار کر کے رکھا ہوئے تو یہاں پہ بھی ہو چکے ہمارا افتار تو ابھی ہم افتار بھی کریں گے اور سازاد کے بابا بھی آگے تھے تو کیونکہ ان کا مال دینات بہت ضروری تھا تو اس وجہ سے پھر وہ دینے چلے گئے تھے تو ہم نے پھر ان کے آنے تک ہم نے بھی اتنی دیر میں ہی تیاری کی بس کیونکہ ہمارا بھی ہر چیز پڑی بھی تھی بنانے والی روٹیاں بھی اور سارا کچھ تو اس وجہ سے پھر نا ہمارا بھی ٹائم بس وہ اتنے ہی ایک گھنٹے کے اندر اندر پھر ہم نے سارا کچھ کر لیا تو خیر ہو گیا تھا سارا کچھ تیار اور ابھی فائنل ہی ہو چکا ہے ہمارا روزہ کھل چکا ہے تو سب سے پہلے تو جو ہے نا فروٹ ہی کھانا ہوتا ہے کیونکہ اس سے پانی کی جو ہے نا آپ کے جسم میں جو کمی بغیرہ ہوتی ہے نا وہ بلکل صحیح ہو جاتی ہے اور کافی چیز کھانے کے بعد آپ نے پانی پینا ہوتا ہے تو ابھی یہاں پہ میں ٹیسٹ کر رہی ہوں جی کیمہ اور ہماری شملا مٹ اور بہت زبردست یہ بنا تھا یہ آپ بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ میں نے پہلی دفعہ ٹرائے کیا ہے شملا مچ اور کیمہ تو مجھے تو زبردست ریزلٹ ملے ہیں بہت مزے کا بنا تھا اور آلو بھی ضرور ڈالیے گا آلو کا بھی اپنی ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں کیمہ میں کوئی بھی چیز کیمہ کی بنائیں اس میں آلو کا بہت زبردست ٹیسٹ ہوتا ہے کیونکہ مجھے بابا نے بتایا تھا کہ اگر باہر بندہ کھائے تو وہاں پہ کیمہ کے کوئی بھی ریشو ہو نا کیمہ کی تو اس میں آلو ضرور ہوتا ہے اور وہ بھی بڑے بڑے کاٹ کے بڑے سائز میں تو اتنے زبردست ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے واقعی میں جب ہم نے بھی ٹرائے کیا ہے تو بہت ہی زبردست ٹیسٹ تھا آلو کا تو ایسے جیسے سارے کیمہ کا ٹیسٹ آلو میں ہی آگیا ہو تو ماشاءاللہ سے بہت زبردست بنا تھا سب کو بہت پسند آیا اور جی یہی تھے ہماری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیں پیارا سا کمنٹ کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنا بہت سارا کیاہل رکھیں ملیں گے نیو ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ